انصاف کی بروقت فراہمی بھی ہو سکے ان کے کیسز جو ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے یہ واحد ملک ہے جہاں پہ نو مئی جیسے کیسز کا بھی آت تک فیصلہ نہیں ہو سکا آپ اگر امریکہ میں دیکھیں تو کیپٹل ہل کے کیسز کے اندر جس شخص نے سپیکر کی کرسی پر پیر رکھے تھے اس کو چودہ سال کین کی سزا سنائی گئی اور چند ماہ کے اندر وہ کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچے کیپٹل ہل پہ جن لوگوں نے بھی ہلڑ بازی کی تھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا حملہ کیا تھا وہ تمام اپنے کیفلے کردار تک پہنچے آپ لندن رائٹس دیکھ لیں یوکے کے اندر تمام کردار جو تھے ان کا ٹرائل چلایا گیا اور ان کا ٹرائل منطقی انجام تک پہنچایا گیا تو کیا بجائے ہے کہ یہاں پہ نو مئی کے ملزمان ہیں ان کے کیسز ابھی طرح بیسائٹ نہیں ہوتے اور اس دن لوگ منسٹر نے بتایا اٹک کا ایک ان کا کلائنٹ ہے وہ عمر کے عید کاٹ کے باہر آ گیا اور اس کی اپیل ابھی بھی سپریم کورٹ کے در پینڈنگ تھی تو مقصد صرف اتنا تھا کہ کانسٹیشنل کورٹ سے علیدہ کی جائیں تاکہ آئینی معاملات جو ہیں وہ علیدہ ڈیل ہو سکے اور جو پاکستانی شہریوں کے کیسز ہیں چاہے وہ سیول کیس ہے کرمینل کیس ہے کارپوریٹ کیس ہے ان کا بروقت فیصلہ ہو سکے اور کیس لوڈ اتنا ہے کہ ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے اور اس دن لوگ منسٹر نے جو مسابطہ اس کا تیار کیا اس پر بھی سیاست کی گئی آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترامیم پر بات کریں گے تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی این آر او نہیں ملنے جا رہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے اوپر اور جو انصاف کی فرہمی کو آسان بنانے کے لئے ترامیم کی جا رہی ہیں انصاف کے حصول کو ایک بہتر شیپ دی جا رہی ہے اس میں اگر آپ اپنی بیچ میں ڈیمانڈ یہ لے کے آئیں گے کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو تو آپ کی یہ این آر او کی خواہش پرانی ہے اس کو بارگینن چھپکی طور پر مت استعمال کریں اور یہ جو دائرہ کار مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے اور جو لاؤ منیسر کی ٹیم نے مسفدہ تیار کیا اس پہ بھی باتیں کی گئی یہ پتہ نہیں مسفدہ کہاں سے آیا بھئی ان کی ٹیم نے بنایا پوری ایک لیگل ٹیم ڈرافٹسمن ہوتے ہیں لاؤ منیسری کے اندر اور وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے جو بھی لاؤ منیسر ادایات جاری کرتے تھے اس پہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہم نے اپ ڈیٹ کر دیئے اور مسفدہ ان کو دیا جاتا تھا تو یہ مسفدہ تمام لوگوں کے پاس سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا جس میں جی ایو آئی ایف کے پاس یہ موجود تھا پی بلس پارٹی کے پاس موجود تھا اس لیے اس پہ شک با شک بات ہوئی ہے کامران مرسل صاحب کے پاس موجود تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کامپریہمسیف ڈاکیمنٹ ہے جس میں ججز کی پرفارمنس ایویویشن بھی ہے جس کے اندر ایک انصاف کے نظام کو آسان بنانے کے لیے اس انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے بھی شکیں موجود ہیں اور کانسٹریشل کوٹس کا جو چارٹر اف ڈیموکرسی کے در ہم نے اگری کیا تھا وہ بھی سسٹم موجود ہے تو اس سرسلے کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس پہ لائرز کی باڈیز کی بھی آپ نے دیکھا کہ بیانات پہلے ہی آ چکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ مسید مشاورت کر کے کنسنسس ڈیویلپ کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے کو اپنے مندقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور پوزیشن نے جو کردار ادا کیا اور جو ابحام اور کیاس آرائیاں ہم صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیاس آرائیوں ابحام سے پرہیس کریں یہ اس ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے اس ملک کی کانسٹیوشن کا معاملہ ہے اور یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح این ار او مانگ رہے ہیں کوئی نہ کوئی یہ خرابی پیدا کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہے ہیں اس میں اور جو سیاسی جماعتوں نے مشاورت کے ساتھ ایک اپ ڈیٹڈ اس کا مسافدہ تیار کیا ہے اس پر باچیت بھی ہو رہی ہے مشاورت بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جل جو ہے وہ اپنے مندقی انجام تک بھی پہنچے گا اور جو لاو منسر اور ان کی ٹیم نے اس پر کام کیا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں جہاں کونسٹویشنل کورٹس موجود ہیں وہاں عدالتوں کا سسٹم بہتر ہے شہریوں کو انصاف کی جل فرہامی وہاں ملتی ہے ججز کی پرفارمنس ایویویشن ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جس پہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو کونفیڈنس میں لوں کہ اس پہ باچیت جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کنسنسس ڈیویلپ کیا جائے اس وقت اسلام آباد میں یا ترال میڈیا سے گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ انصاف کی فرہامی بہت ضروری ہے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے مصودے پر وزیر قانون نے بھرپور کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم ہے یا کوئی این ارو نہیں ہے انصاف کے حصول کو ہم ایک بہتر شکل دینے کی کوشش کر رہی ہیں کسی بھی عبام میں نہ آئیں کسی بھی قیاس آرائی میں نہ آئیں کوئی بھی اگر مسئلہ ہے یا کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں تو اس کو فوری طور پر جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ انصاف کی فرامی ہونا بہت ضروری ہے دنیا میں تمام اس طرح کی عدالتیں موجود ہیں اور اس کے لئے بھی انصاف بہتر طریقے سے فرام کیا جاتا ہے شامل کریں گے نیوز ہٹلائنز